خونے نہ کردائم وکسرہ نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روحے تو کشتائم نہ ہم نے کسی کا خون بہایا نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں آپ کے دین کی بات کرتے ہیں اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا لَيُّزِرَهُ وَلَدْدِينَ کہ حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کر دے گا ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے وہاں پڑے بھی صحیح اقبال کی طرح تو پھر واپس آتے ہوئے کہے خیرہ نہ کر سکا وہ مجھے جلوہِ دانشِ فرنگ مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدر دیکھا وہ در چل پڑا ایسے نہیں اقبال کہتا ہے نکر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برہ یہاں بجلی کے دو بلک دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانہ زنی شروع جی ہم کیا کر رہے ہیں بھئی آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالمِ کفر کو سر نگو کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے زان کے ملت راہیا تزشکیوس اور برکو سازے کائنا تزشکیوس قلندہ اللہ اوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے حالات سے بھی بڑے پریشان تھے پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کریں حضور کی محطت پیدا کریں تاریخ لبینگ یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے یہی منشور ہے کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہم جس اسلام میں مراد نہیں آپ سارے ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا وہ اسلام امیر المومنین کو تین سو کنال کے محال میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا بلکل نہ وہ پچاس گاڑیاں آگے پچاس پیچھے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر چھتیس لاکھ مربع میل کے حکمرانوں فارق حق و باطل امام الحدا جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلیں مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تو جی اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ گھر چل پڑے یہ ہوا ہے یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں یہ ایسے انہوں نے اقبال کہتا ہے کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے اقبال کہتا تھا نہیں کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کے پہلے امیر المومنین خلیفہ بلافصل سیاسی اور روحانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اکبال کہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا دونے تو ہم تے دیں اور یہ جو صورت حال بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے ہمارے بارے میں جتنی بھی سالشیہ ہیں کللہ اصرہ و مکرہ اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف ہوا ہمیں سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے نہیں ہو سکتا ایک ہی اس کی وجہ ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در گودھا دیں پھر کے گلی گلی تباہ اب وہ آرائے ڈالر دے گا وہ آرائے ڈالر دے گا ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں فرمائے نہیں پھر کے گلی گلی تباہ خوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دیر خدا پھر تیری گلی سے جائے مدینہ پاک میں کاتھ پڑا تو حضرت بالعال بن عارس المزنی وہ حضور کے در اکتس کا حاضر ہوئے عرض کی استسک اللہ علیہ امتے کا حضور پانی مک گیا کاتھ سالی پڑ گئی حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دے یہ ہے بات یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی الراشدین المہدیین عطو علیہ بن نواجس فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفائی راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم تو کیا رسول اللہ نے دس سال سیاست نہیں فرمائی دس سال حضور نے حکومت نہیں فرمائی پوری دنیا کے وفود آئے اور آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی نبی علیہ السلام نے وہ سیاسی حضور نے گفتگو فرمائی اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی تین باتیں آخری حضور نے فرمائی پہلی بات فرما آخرج المشرقین من جزیرت العرب اس سے بڑی کوئی سیاسی بات ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی لڑائی والی بات ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرا جو نائب بنے وہ یہ حضور نصارہ کو جزیر العرب سے نکال دے حضور رومانہ نے نکال ظاہر ہے جب نکالیں گے تو لڑائی تو ہوگی حضور نے فرمایا ہم آخرج المشرقین دوسری بات بین الاقوامی تعلقات وَعَجِزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ عَجِزُهُمْ فرمایا جس طرح پوری دنیا سے لوگ مجھے ملنے آتے تھے میں ان کو تعائف دیتا تھا تو میرا جو نائب بنے اسی انداز سے لوگوں کو تعائف دے یہ بین الاقوامی تعلقات حضور تو اس کے بعد پھر تیسرے کے بارے میں اختلاف احل وسیعت و بالقرآن کہ حضور نے تیسری بات کہا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا یا تجہیز و جیشِ عسامہ یا یہ فرمایا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد عسامہ بن زید کی لشکر کو روانہ کرنا یا آپ نے فرمایا انساء انساء فرمایا میرے جانے کے بعد عورتوں پر ظلم نہ کرنا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یا حضور نے فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد نمازیں ضائع نہ کرنا نمازیں برباد نہ کرنا یا حضور نے پھر غلاموں کا ذکر فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میں تو غلاموں کو تخت پر بٹھانے کے لیے آیا تو میرے جانے کے بعد کسی غلام پر ظلم نہیں کرنا تیسری بات کے بارے میں اختلافات ہیں اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا ان سے تعلقات اپنے اسی حال تک رکھنا یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے عوض پر پانی نہیں پینے دیں یہ اقبال کا فنسو ہے اقبال کہتا ہے کہتا ہے اپنے حوضوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے دور دور رکھنا ہے آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے ہیں کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں